تو او بکر شبلی میں ایسے ایک کنکر اٹھا گئی ہمارا تو انہوں نے کہا ہائے تو پہلے چھپ جا رہے تھے تو لوگوں نے کہا اتنے پتھر پڑے تو انہیں اوف نہیں کی اس کے کنکر پر تیری ہائے کیوں نکلی کہ یہ مجھے جانتا ہے تم مجھے جانتے نہیں تجھ سے کیا قلعہ اپنوں کی بات کھا جاتی ہے اما خدیجہ کے مور سے نکل گیا یا رسول اللہ اللہ تو نہیں ناراض ہوگی اللہ نے تو نہیں چھوڑ دیا سات و آسمان لرد رٹھے اور ارش پہ کب کبی تاریخ ہوگی جبریل پسینوں پسینیں والطوحہ واللہ جیسے سانس نہیں پھول ہوتا ہے یہ اس انداز میں صورت آئیے والطوحہ واللہ جیسے سجا اما ودعک ربک وما قلع واللاخرہ تخیر لکم لدولا واللصوف اللعطی کا ربک وطردہ یہ لہجہ ہے یہاں پھولا ہوا ہے جبریل کا سانس کہ ایک مطلب ہے مجھے قسم ہے سمکتے دن کی اندھیری رات کی تیرے رب نے تو میں نہیں چھوڑا تیرے رب تجھ پہ ناراض نہیں اس کے دو ترجمے کیے ہیں امام راضی نے دو ترجمے اور والطوحہ اے میرے بھابو مجھے تیرے روشن علم کی قسم واللیل ایذا سجا مجھے تیری سداری کی چادر کی قسم جس میں تو امت کے عیدداروں کو چھپا لیتا ہے ایک تیسرا ترجمہ جو اگلے مضمون سے زیادہ مناسبت اور مطابقت رکھتا ہے والطوحہ اے میرے محبوب مجھے تیرے حسین چہرے کی قسم مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم واللیل ایذا سجا مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں میں تم پہ ناراض ہو سکتا ہوں ساری دنیا تیری لیے آخرت تیری لیے دنیا مزرگاہ ہے اصل تیری لیے آخرت ہے وَلَصَوْفَ يُعْتِكَ رَبَّكَ فَتَرْضَا یہ آیت ہمارے نبی کی شان میں تب سے گلند ہے کہ وہ رب جو مجھے آپ سب کو کہتا ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں اپنے اللہ کو راضی کرو سارے رسولوں سے کہا اپنے اللہ کو راضی کرو قَجِلْتُ بِلَئِكَ رَبَّ لِتَوْرَّا موسیٰ علیہ السلام نے دوڑ لگائی اللہ تعالی نے پوشہ دوڑ کے کیوں آئے گا کہتا کہ تُو خوش ہو جائے راضی ہو جائے تو اللہ نبیوں سے بھی کہتا ہے مجھے راضی کرو ہمیں بھی کہتا ہے مجھے راضی کرو اور وہ اللہ کہتا ہے اپنے حبیب سے میرے محبوب میں نے تمہیں راضی کرنا ہے فَتَرْضَا یہ فَا کا جو لفظ فَا کا جو حرف ہے فَا یہ یہاں انتہائی خوبصورت مطلب دے رہا ہے فَا فَتَرْضَا وَلَا سُوْفَيْعُتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَا تو اللہ نے اپنے محبوب سے ٹشک کیا ہے نخل اتار لو اندر کوئی نہیں اتنا دیکھا جائے گا اندر ٹھیک نہ ہو تو باہر کا کیا فیضہ تم یہ پاکرین سے کہو یہ وردی باروں سے ہندوستانی پولیسمین کی وردی بین کے آ جائیں اور کہہ دیں اندر دی ٹھیک ہونا چاہیتا ہے اندر بار دکھڑی کر لیے کرے ان کو نوکری ملی کیوں بھی اندر کو نوکری دو گی کیوں ویدہ دشمن کے روپ میں یہ غیر کے روپ میں آ گیا سعید انوار سعید انوار کی مجھ سے بڑی داڑی ہماری مجھ سے بڑی پکڑی بن انیس سو دو ہزار ایک میں پہلا سے روز آسنا میرے ساتھ لگایا تو عمران خان اور یہ دونوں کے امریکہ ایک ہی جہاز میں سے گدرتی تو اس کو امیگریشن والوں نے کچھ بھی نہیں کہا آپ سے شیئر رہے جائیں عمران خان کو پکڑ لیا دو گھنڈے بٹھائی رکھا وہ بلکل اور وہ مولوی تو جو وہ پہرین کے لئے تو عمران نوائی ہے یہ تھا چکر تو میں پوچھ رہا نہیں اور مجھے دو گھنڈے بٹھائی ہے کہ سر میں وردی میں تھا آپ وردی میں نہیں تھے وَلَصَلْفَ عُتِيكَ رَبُّكَ فَطَرْضَ ارے میرے عزیزو نقل اتارو اس کی جس سے اللہ عشق کرتا ہے جس سے اللہ تیار کرتا ہے ابراہیم الاسلام کہہ رہے ہیں وَجْعَلْنِي لِسَانَ صِدْقًا فِي الْآخِرِينَ یا اللہ میرے بعد میرا نام خونچا رہے اور اللہ اپنے محبوب کو بین مانگے فرمارے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ میں نے تیرے نام کو بلند کر دیا ابراہیم الاسلام دعا کر رہے ہیں وَجْعَلْنِي مِنْ وَرَصَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ یا اللہ مجھے جنت عطا فرمارے اور اللہ اپنے حبیب کو مانگے بغیر فرمارے ہیں اِنَّا أَعْفَيْنَا كَالْكَوْفَرْ میں نے جنت سیرے قدموں پر قربان کر دی ابراہیم الاسلام دعا کر رہے ہیں وَجْعَلْنِي وَبَنِيَا النَّعْبُدَ الْأَصْنَامُ یا اللہ مجھے میری اولاد کو بذفرستی سے بچا اور اللہ اپنے حبیب سے فرمارے ہیں اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبِهْمَ عَنْكُمُ الرِّتَّ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُمْ تَطْحِيرًا کہ اے میرے محبوب میں نے تیرے گھر کو پاک کر دیا ہے ازواجہ الامہاتهم تیری بینیاں ساری انسانیت کی مائیں ہیں ساری انسانیت کی مائیں ہیں امہ آئیشہ کا کیا مقام ہے کہ میرے نبی نے ان کے سینے پر سر رکھے ہوئے جان دی ہے اللہ اے یہ کہتے اور امہ آئیشہ سے بیٹھے ہوئی تھی یہاں اللہ کے نبی کا سر تھا اور آپ نے اللہ کے دربار میں اپنی جان کو پیش کیا ہے اور امہ آئیشہ کا حجرہ ہی آپ کا روزہ مبارک بنا ہے جہاں صبح ہوتی ہے تو ستر ہزار فرشتہ ضرور دوسلام پڑھنے آتا ہے اور شام تک پڑھتا ہے پھر شام کو ستر ہزار نیا آتا ہے وہ پہلے چلے جاتے ہیں پھر ایک دفعہ جو آتا ہے قیامت تک دوبارہ تسی کی باری نہ آئی آپ نے حضرت حفظہ وضیعت الانحا کو طلاب دینے کا عراضہ کیا تو اللہ کا حکم آگیا میرے محبوب طلاق نہیں دے سکتے میرا فیصلہ ہے یہ تیری اس اس جہان کی بیوی ہے تین بیٹیں اپنے ہاتھوں سے روانہ کر دیں ان کی جنت اپنے ہاتھوں سے دیکھیں فاطمہ نے بعد میں آنا تھا تو فرمایا فاطمہ میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے ان کے بچوں نے بعد میں آنا تو فرمایا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں علی کا ہاتھ پکڑا اور ایسے قریب کر کے فرمایا علی تجھے مبارک ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے موسیٰ علیہ السلام دعا کریں رب شرح لی صدری یعلا میرا سینہ کھول اور اللہ تعالی اپنے حدیث سے فرما رہے ہیں اے میرے محبوب میں نے تیرا سینہ کھول دی میں نے تیرا سینہ کھول دی تو ایک آواز آئی اس بچے کو کائنات پھرادو اور دنیا کو بتا دو کہ اس کو پہنچانو اس کے پیچھے چلو گے تو منزل ملے گی برنا ہرگز میں پہنچ پھو گے من اپنے مقصود تک وآتوه خلق آدم ومعرفة شیف وشجاعة نوح وخلت ابراہیم والسلام اسماعیل وفصاحة صالح وحكمة لود ورضا اصحاق وبشر یاقوب وجمال يوسف وشتة موسى وجهاد يوشا وحب ذانیاء ومطار علیاء ونحن زابود وقلب ایوب وطاعت یونس وعثمت یحیاء وزود عیسی علیہ السلام واغمسوه فی اخلاق النبیین یہ آواز آئیں کہ اس بچے کو آدم کے اخلاق دو شیس کی معرفت دو نوح کی شجاعت دو ابراہیم کی دوستی دو اسماعیل کی قربانی دو لود کی حکمت دو اور صالح کی خساحت دو اور اسے یعقوب کی بشارت دو اسحاق کی رضا دو اور اسے یوسف کا حسم و جمال دو اور اسے موسیٰ کا جلال دو یوشا کا جہاد دو دانیاء کی محبت دو علیاء کا وقار دو ایوب کا دل دو دعوت کی زبان دو یونس کی طاعت دو یحیاء کی عثمت دو یوسیٰ علیہ السلام کے اخلاق کے کائن زہد دو اور سارے نبیوں کے اخلاق اس بچے کو عطا کر دو یہ قیدہ ہوتے بھی یہ معاملہ ہوا ہے اور اس آواز کے پاس ایک دم بادل چھٹ گیا اور وہ غائب ہو گیا تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا میرے بچہ کا کہ ایسا تھا کل کل کمر کل 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 ایسا تھا جسے چودمی رات کا چاند ہو یتلالوجہ تلالالقمر لیلت میرے بچے کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جسے چودمی رات کا چاند چمکتا ہے نے استقبال کروایا اور اتنا عجب انداز سے دنیا میں بھیجا ظاہری طور پر یتین کے گھر میں پیدا ہو رہے ہیں اب پر مطلب کو پتہ ہی نہیں کیا ہونے والا ہے وہ بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے کھڑا ہو رہا ہے اور رو رہا ہے یا اللہ آج عبداللہ کو زندہ کر دے آج عبداللہ کے گھر میں بیٹا دے دے اس کی نشانی ہو اس کا نام زندہ ہو اگر بیٹا نہ ہوا بیٹی ہوئی تو میرے بیٹے کا نام مر جائے گا اسے کیا خبر کی کھونا رہا ہے وہ اپنی لوگ لگائے ہوئے ہیں اور اذر اللہ کا فیصلہ قائنات کے افضل ترین حسدی کو ولد یتیماً یتین عاش فقیراً زندگی فقیر پیدائش یتیم ماتہ مسکینہ موت مسکنت کی آئی انتہائی فقر کے حال میں بھیجا کہ کوئی یہ کہہ نہ سکے کہ پیسہ نہ ہو تو عزت نہیں ہے دنیا نہ ہو تو کوئی وقار اور مقام نہیں ہے کائنات کے افضل ترین حسدی کو سب سے زیادہ فقیر کھرانے میں پیدا فرمایا ایسا فقر تھا ایسا فقر تھا کہ کوئی قوڑت بچے کو دودھ پلانے کے لئے سیار نہیں اس دن دس عورتیں آئیں اور سب آپ کو چھوڑ کے چلی گئیں حلیمہ کے بھار جا گئے کہ اس کی گذہ کمزور تھی وہ دیر سے پہنچی وہ آئی وہ بھی یتیم سمجھ کے چھوڑ گئی اور جب سارے ہی مکہ میں دیکھا کہ ایک بچہ نہیں ہے تو ابو کفشا نے کہا کہ ایسا کر ہوئی یتیم لے لے شاید کوئی بھاگ جاگ اٹھیں تو وہ ترس کھاتے ہوئے لینے آئی ہے اسے نہیں خبر کہ ساری کائناہ کا خلاصہ اس کی گود میں جا رہا ہے شاتین دنیا خوشک ہیں فقہ ہے دودھ نہیں ہے جو ہی بچے کو گود میں لیا دونوں شاتیوں قبلنے لگیں دودھ کے ساتھ اور آنے میں یتیم پیدا ہو رہے ہیں نبی خاندان میں سب سے آلہ ہوتا ہے حسب نصب میں سب سے آلہ ہوتا ہے صورت میں سب سے آلہ ہوتا ہے اور دنیا کے ادوار سے اکثر نبی فقراء مساکین لولا رہتو قل رجمناک وما انت علینا بعزیز چکر گگڑ جا ورنہ ہم مار 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 کے تجھے سنگ سار کر دیں گے یہ لوت علیہ السلام کون کی قوم کہہ رہی ہے نبی اتنی قسم برسی میں ظاہری طور پر ہوتا ہے جنت کی شابی میرے نبی کے ہاتھ میں ہے اللہ کا جھنڈا میرے نبی کے ہاتھ میں ہے مقام محمود میرے نبی کے لیے تیہ ہے اور سب سے پہلے جنت کا داخلہ آپ کی طفیل ہے سب سے پہلے شفاق آپ کی طفیل ہے سب سے پہلے آپ پہلے سے نکلنے والے ہیں سب سے پہلے آپ شفاق فرمانے والے ہیں لیکن فیدائش ایسی ہے خیف کوئی عورت لینے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن ساری عائلات ہمیں حل چلمچی ہوئی ہے ایک سمندر کی مشلیوں دوسرے سمندر کی مشلیوں کو جا کر مبارک دے رہی ہیں کہ آج دو جہان کے سردار پیدا ہو گئے اب عبد المطلب کہہ رہا تھا میرا نصب مٹ جائے گا اور اسے یہ نہیں خبر پھر اس کے کوتے کی طفیل آدم علیہ السلام تک عبد المطلب کا نصب زندہ ہو جائے گا وہ جدو خبر نہیں ہے عبداللہ فوت ہو چکے ہیں پچیس سال کے عمر میں فوت ہو گئے تیارت کے لیے ملکشان گئے اور واپسی ہوئی واپسی ہوئی اور مدینہ پہنچے تو انتقال ہوا نابغہ کے گھر میں آپ کی قبر بنائی گئی وہیں آپ بجرہ وہیں آپ دفن کیے گئے اور اور ماں کے پیٹ میں صرف میرا نبی دو مہینے کا ہے تو عبد المطلب کو یہ دکھ درد ہے کہ ہائے میرے بیٹے کا تو نصب مٹ جائے گا اور اللہ نے ایسا نصب زندہ کیا عبداللہ کا کہ توڑ آدم علیہ السلام تک محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل آپ کے نصب کو اللہ نے زندہ کیا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناب بن خسی بن کلاب بن مرہ بن كعب بن لویب بن غالب بن فهر بن مالک بن نظر بن كنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن ایلياس بن مدر بن نظار بن معرق بن عدنان بن اوز بن همیسا بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن عبید بن عوام بن ناشد بن حضا بن بلداز بن يدلاف بن طابق بن جاهم بن ناحش بن ماخی بن عيفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يسربی بن يحزن بن يلہن بن ارعوى بن عيذی بن زیشان بن عسر بن اقناد بن ایهام بن مقصر بن ناحب بن ذاره بن سمی بن مزی بن عوز بن عرام بن قدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفق شاہ بن سام بن نوح بن لامق بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحالعیل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم و نوحالعیل آلہ عابerem عبد المطلب ابراہیم بن نوحالعیل اعدم تک نصف زندہ ہو گیا آدم تک نصف زندہ ہو گیا یہ وہ حسی ہے کہ اس کی تفہل آدم تک سلسلے زندہ رہیں گے ولد یسیما یہ دین پیدا ہو رہی ہے چھ سال کی عمر اپنے قربان جاؤں ہم تو اپنے محبوب کو کیا کیا لڑ لڑواتے ہیں اور میں اللہ پہ قربان جاؤں چھ سال میرے نبی کی عمر ہے تو حضرت آمنہ نے سجیدہ آمنہ نے عرض کی اپنے سسر سے کہ میں نے اپنے خامس کی قبر کی زیارتی نہیں کی میں مہا جانا چاہتی ہوں قبر پہ حاضری دینا چاہتی ہوں تو حضرت آمنہ نے اجازت دے دی چین افراد کا قافلہ ام ایمن آپ کے والد کی خادمہ باندھی اور والدہ ماجدہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے جب پہلی قبر پہ حاضری ہوئی ہوگی تو کیا بات ہو ہوئی بھی ماں بیٹے میں وہ مجھے کسی کتاب میں ملی نہیں لیکن خیال ضرور آتا ہے کہ وہاں اللہ کے نبی نے کیا پوچھا ہوگا اپنی ماں سے اور ماں نے کیا کہا ہوگا اور ماں بیٹے کے وہاں کیا جذبات ہوں گے بہت اور بیوی کے پہلی دفعہ قائمت کی گبر دیکھئے تو کیا جذبہ ہوگا بہت کچھ ہوگا نہیں ملا نہیں کسی سیرس میں ملا نہیں خیال آتا ہے کہ ماں معصوم شہ ورس کے بچے نے اپنی امہ سے کیا کہا ہوگا یہ میرے اببا کی طبر ہے میرے اببا کہاں ہے ایک مہینہ ماہاں رہے وہاں اپنے تہرنا سیخوا دی عقیق میں مہینے کے بعد واپسی ہو رہی ہے اور اببا کے مقام پر جب یہ مدینہ سے کافلے چلتے تھے تو پہلا مقام آتا تھا ملل پھر روحہ پھر اسایہ پھر عرج پھر اببا پھر غصوان پھر مرہ دہران اور پھر مدین مکہ یہ راستہ تھا سات راتوں کا تو یہ ایک چھوٹا سا کافلہ جب پانچمی رات اببا کے قریب پہنچا ہے تو اچانک حضرت آمنہ پر موت کا عبار ہوا ہے بیمار کوئی نہیں پچیس سال کی عمر صرف پچیس سال کی عمر ایک ہی بچہ ہے اور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے ماں بھی ماں ہیں باپ بھی ماں ہیں بہن بھی ماں ہیں بھائی بھی ماں ہیں کوئی اور ہے جو نہیں تو ساری توجہات کا مرکز اور مہور صلی اللہ علیہ وسلم ماں ہیں اس کو تو اللہ باقی رکھتا پڑا پا تھا اپنی ماں کی خدمت کرتے پھر ماں خود سیرے بانتی بارات لے جاتی شادی کر کے آتی دولی پٹھت دولی اتارتی پھر بچے ہوتے ادھر جیسے ایک عام دستور ہے اللہ کے درباروں میں پیش ہو جاتی تو اپنی قربان جو چھ سال کے بچے کی عمر کیا ہوتی وہ چھ سال میں بچے کی حمد کیا ہوتی اور وہ جگہ جہاں یہ واقعہ ہوا ہے تو ایڈیٹوریم میں میں تو میں کیسے سمجھاؤں میں سن دو ہزار میں گیا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو ڈھونڈنے تو میں نے اللہ کے فضل سے اسے ڈھونڈا میری زندگی گزر گئی سفر ابھی اتنے لمبے سفر سے آ رہا ہوں زندگی گزر گئی سفر اور میں دو دفعہ بیت اللہ کے اندر گیا ہوں نماز پڑی ہے لیکن میرے دل کی قیفیت جو اس جگہ پر بنی ہے وہ آج تک کہیں نہیں بنی میں جو میں کیا سنا ہوں کیا بتا ہوں اب وہاں ہم پہنچے سن دو ہزار میں کوئی آدمی ہمیں لے جانے کے لیے تیار نہیں کہ جو در پولیس پکڑتی ہے ایک جگہ ہم نے گاڑی کھڑی کی اداوہ اس میں بیٹھا ہوا کہ یا اللہ میں نے تو یہ سفری اتنے بڑے کام کے لیے کیا تھا تو یہ تو بیچ میں ہی رہ گیا کوئی آدمی تیار نہیں ہو رہا لے جانے کے لیے چونکہ اندر پہاڑوں میں ہیں راستہ کوئی نہیں سوائے رہبر کے آج سے جا نہیں سکتے تو پٹرول پام تھائی گاڑی آ کے روکی تو میں نے دوٹھے کو تنکے کا سہارہ میں نے ایک دوست سے کہا اس سے کہو ہمیں لے جائے گا تو اس کے پاس چلا گیا جی آپ کو حضرت آمنہ کی قبر معلوم ہے جی معلوم ہے آپ لے جا سکتے ہیں کہ جی نہیں ادھر پولیس ہوتی ہے پکڑ لیتا پھر وہ کہنے لگا کہاں سے آئے ہو کہ پاکستان سے آئے ہیں بھول پاکستانی تھا تمہارا نام کہہ کہ سعید اس کا افضل اس کا سلمان میں گاڑی میں بیٹھا تھا کہو اس کا کیا نام تو اس کا نام تارک جمیل ہے کہنے گا یہ وہی تارک جمیل ہے جس کی کیسے چلتی ہیں تو انہیں کہاں جی یہ وہی تارک کہو اس کی تیسر تو ابھی میری گاڑی میں لگی ہوئی کہا انشاءاللہ میں تمہیں لے جاتا ہوں آپ پہ بیکھی جیسے تو اس نے گاڑی بند کی اور ہمارے دا جیب میں بیٹھا چار کلومیٹر لے کر ہمیں چلا روڈ پر اندر اتارا اور چار پانچ کلومیٹر اندر کفروں سے ٹکراتے ہوئے جھاڑیوں میں ملشتے ہوئے اور کانٹے دار چھٹ چھٹ جھاڑیاں ایک جگہ اس نے گاڑی کھڑی کی پھر لیکھ ہمیں پیدل چلا اور آگے ایک پہاڑی چاریس پچاس فٹ ہونچی پہاڑی تھی اس پر قدرتی ایک ایسے ہموار ہموار سطح تھی اس کی اوپر باقی پہاڑی سے ملے ہوئے تھے کالے سیاہ تو وہاں وہ قبر مبارک تھی اور اثر ہو چکی تھی اور سوگوار شام جیسے ہوتی ہے وہ فضا تھی اور وہ منظر بھی ایسا تھا میں چودہ صدی پیچھے مڑ کے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ پچیس سالہ ماں دم دوڑ رہی ہے پچیس سالہ بچہ ماں ماں کہہ رہا تھا اور آگے ماں جواب نہیں دے پا رہی تھی مجھے ہارٹ اٹیک ہوا ہے تو مجھے اس سے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت آمنہ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا کہ ان سے بولا نہیں جا رہا تھا بولا نہیں جا رہا تھا تو وہ اور پہلو بدر رہی تھی بے قرار ہو کر یہ ساری نشانیاں ہوئی ہیں جو ہارٹ اٹیک ہی ہوتی ہیں تو آپ ماں ماں کہتے ہیں اور وہ آگے بعد دیکھتے ہیں اور بولا نہیں جا سا تھا دم توڑنے سے پہلے دم توڑنے سے پہلے کہا جیسے شما بجنے سے پہلے بھڑکتی ہے تو ساری طاقت کو جمع کرتے فرمایا بیٹا کل حین میت و کل جدید انبال ہر زندہ نے مرنا ہے ہر جوانی میں اٹھلنا ہے مجھے لگتا ہے کہ سیری ماں کا وقت آ چکا ہے لیکن تم نے وہ جگہ دیکھی ہوتی تو تمہیں گا تھنڈے ایڈیٹوریوم میں میں تمہیں کیا بتاؤں اب تمہیں کیا سمجھا میں ہزاروں دفعہ یہ قصہ سنا چکم ہر دفعہ میرا دل بھراتا ہے اور آنکھیں ٹکڑا آتی ہیں جو وہ مندر میرے سامنے آجاتا ہے کہ اتنے بڑے نبی کو اتنے بڑے حبیب کو اتنے بڑے امتحان میں ڈالا چھ سال کے بچے کی کیا حیثیت جب انگل سن دو ہزار میں انسان نام کی شہ نہیں تھی وہاں چودہ سو سال پہلے وہاں کیا ہوگی ولد تطہرہ یہ آخری الفاظ تھا میں نے ایسا بچہ جنہ ہے جو ساری کائنات کو پاک کر دے گا رشن کر دے گا یہ آخری الفاظ تھا اور پھر بچہ ماں کے سینے پر سر رکھ کے رویا ہے اور اسے معلوم ہی نہیں کہ میری ماں کو ہوا کیا ہے ہنسی کھیلتی موت آگئی ام ایمن نے بھی دودھ پیلے آٹھ عورتوں نے دودھ پیلے جب کون دفن کرنے آیا کوئی سمجھ نہیں آتی شاید کوئی رہ کوئی رہگیر گزرا یا وہاں سے کوئی چیرہ چودہ کلومیٹر ابواہ کی بستی ہے وہاں گئی ام ایمن تسی کو بلا کے لائیں کیونکہ ایک عورت کے بس میں نہیں وہاں قبر بنانا جو لوگ آئے جو انہوں نے قبر بنائی اس کے بعد جب نیچے اترے ہیں تو ام ایمن نے دیکھا اللہ کے نبی رائب تھے ساتھ نہیں لوگوں میں ایک دم تنہیں دم پیشے مڑ کے دیکھا پیشے سے اوپر اوپر آواز آ رہی ہلکی ہلکی جب یہ واپس کہیں ہیں تو وہ منظر تھا کہ وہ آکے پہاڑ بھی رو رہے تھے کہ آپ نے ماں کی قبر کوئی سے ماں کی قبر سے ایسے چمتے ہوئے تھے ایسے سر رکھا ہوا گال قبر سے لگایا ہوئے سینہ قبر سے چھکایا ہوئے اور ایسے اوپر پڑے ہوئے جب ام ایمن قریب آئیں تو کیا کہہ رہے تھے عرش بھی رویا ہوگا ان الفاظ کو سن کر کیا ماں تجھے تو خبر ہے نا تو بھی میرا آخری سہا رکھتی تو بھی مجھے چھوڑ کے چلی تیرے بغیر کم جنگ کس گود میں سر رکھوں گا ہائے ہائے واہ یا رسول اللہ کیا دکھ دیکھے اور کس بے دردی سے ہم نے بھولایا کمال کر دیا ام ایمن نے کھینشا بیٹا محمد اٹھو کہ میں نہیں جاؤں گا میں ماں کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا اسے نہیں خبر کہ یہاں کہانی ختم ہو جاتی ہے مکہ تک کیسے بلبلاتے ہوئے کہ اوہ اوہ میرے عزیزو صرف جلسے نہ کیا کرو زندگی بدلو زندگی سیرت النبی کا جلسہ خیب و برکت کی چیز ہے لیکن آخرت کے فیصلے صرف جلسے سے نہیں ہوں آخرت کے فیصلے زندگی بدلنے سے ہوں آج زندگی بدلنے کا فیصلہ کریں ہوں آپ بے قرار ہو کر ہوتے ماں کان سے آئے کبھی نوکروں سے دل بہلا کبھی نوکرانیوں سے دل بہلا بے نیاز ہے مکہ میں ماں کو مارتا تو دادا تو ہوتا چاچا تو تھے دادی تھی چاچے تھے پھپیاں تھی کوئی سینے سے لگاتا کوئی پیار کرتا مدینے میں موت دیتا تو مدینے میں نام کے بیٹھوئے تھے وہ اٹھا لیتے میں حیران ہوں کس جنگل میں مار تو تین راتیں مسلسل رولایا ہے ہائے ماں ہائے ماں ایک واقعہ سناتا ہوں کتنا دکھ جھیلا ستاون برس گزر گئے اس بات کو ستاون سال تریسٹ سال آپ کی عمر ہوگی اور آپ حجت الودا کے لئے تشریف لے جا مدینے سے چڑے تو بارہ ہزار مکہ پہنچے تو ایک لاکھ ارفات میں پہنچے تو سوہ لاکھ ابواہ میں پہنچے تو ستر ہزار یہ ستر ہزار کا عدد میں تخمیناً کہہ رہا ہوں میں نے کہیں پڑھا نہیں لیکن یہ کافی جو عدد بتا رہا ہوں یہ کتابوں میں موجود ہیں مختلف میرا اندازہ ہے کہ ابواہ سے مدینہ سے چلتے چلتے ابواہ پہنچ کے ساتھ ستر ہزار جو کہ مجمع ساتھ سا جم ملوا تھا کب ہے اس سارے کافلے کے ٹھہرنے کی جگہ بنائی گئی تھی ابواہ کی وادی میں لیکن جب آپ ماں کی گبر پر پہنچے تو وہ جنگل میں ایسے پہاڑوں میں نیش کا راستہ آپ نے لیا تو جب آپ ماں کی گبر پر پہنچے تو آپ اونٹنی سے اتر گئے اور میں تو چشم دید ہوں وہاں تو ستر آدمی آرام سے نہیں بیٹھ سکتے کہ آپ نے ستر ازار سے کہا ادھر ہی ادھر ہی خیمے لگاؤ ادھر ہی اور اپریل کی دھوپ ایرام باندھا ہوا سر لنگا اور ماں کی گبر کے سرانے یوں گٹھے اٹھنے اوپر اٹھائے ہاتھ یہاں رکھے اور ذات نہیں کے دیا اور پھر پھوٹ پھوٹ کے روئے تھے اتنا روئے ہیں کہ ہشکی بند گئے اور درد یانسوں سے ترکھتے کہ ہائے کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اس کی ایسی نوکری کرتا کہ میں عشق مسلے پہ کھڑا ہوتا اور میں صورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میری ماں کہتی بیٹا محمد تو میں کہتا لبیک امہ جی نماز بعد میں پڑھوں گا میں ماں کے لئے نماز توڑ دیتا میں اپنی ماں کے لئے نماز توڑ دیتا میں نماز بعد میں پڑھتا ہاں ہاں میرے عزیزو صرف جل سے نہ کرو زندگیاں بدلو زندگیاں وہ میری گھنٹے سوا گھنٹے کی بات سے کچھ احساس تو بیدار ہو سکتا ہے زندگی تو بدلنے کیلئے تمہیں ارادے کرنے پڑھیں گے تمہیں اپنے آپ سے لڑنا ہو تمہیں اپنے اندر کہ جذبوں سے ٹکر گئے نہیں ہوگی اور غلط چیزوں کو نکال کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی در زندگی کو اندر لانا ہوگی جب آپ مکہ پہنچے تو آپ کا کھانا پینہ چھوٹ گیا تمہار گٹھے رہتے تھے وہ زمزم کے پانی کے چند گھونٹ پینے کے علاوہ کچھ نہیں کھاتے ایسا دل پہ دیا وہ صدمہ کہ ستامن سال کے بعد بھی زخم ہرا آپ سے پوچھا گئے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی اللہ کو بتا کر رہے گی یا رسول اللہ کو نشانی کو بتا دے آپ نے فرمایا جب ماں کو زلیل کیا جائے تو قیامت آئے گی جب اولادیں اور خاطر اور بیٹیاں بھی اپنی ماں کو زلیل کریں گی تو اللہ قیامت قائم کر دے گی تو میں اس ساری صیرت کیسے سناؤں سوا گنڈا تو ویسے ہو چکا ہے ہاں ایک دکھ درد لے لو تو میں سمجھوں گا کہ میرا فیغان پہنچ گیا اپنی زندگی بدلنے کے فیصلے کرو نہ جانے بلالے کیا کس کھڑی تو کیا کیا کری بھی اری دن کے دن اللہ نے گھر بلاوا آیا ہے اور وہاں ایک ہی سکہ چلتا ہے محمد رسول اللہ ہے سید قریشی نہیں چلتا وہاں شاہ جی نہیں چلتا قریشی صاحب نہیں چلتا ڈاکٹر صاحب نہیں چلتا وہاں اور پہچان ہے آپ نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو پکڑ کر میرے ساتھ ساتھ جا رہا ہے بلال تو عرب نہیں ہے قریشی نہیں ہے سید نہیں ہے شاہ جی نہیں ہے غلام زیادہ ہے غلام نہیں ہے کہاں گا میری سواری کے لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو پکڑ کر میرے ساتھ ساتھ جنت میں داخل ہوگی تو میرے عزیزو جوان ہو جوان ہو ہم ڈھل رہے ہیں تمہاری ابتداء ہے اب اسے اپنی جوانی کو سمیٹ لو اور اسے اللہ اس کے رسول کے ہاتھوں میں دے دو سیاسی لوگوں کا آلہ کار بننے سے بچو تحریکوں کا آلہ کار بننے سے بچو فرقہ واریت کی آگ میں جلنے سے بچو امت بن کے چلو امت بن کے چلو امت بن کے چلو اللہ کے رسول نے اس امت کو صرف آنسوں نہیں بہایا ہے خون بہایا ہے اپنی اولاد کو زبا کروایا ہے اپنے گھرانے کو بیٹیوں کا دکھ مار دیتا ہے اور حرم کے اندر خطبہ نے آکر ابو لہب کے بیٹے نے حضرت رقیہ حضرت سمو قلصوم دونوں کا نکاح ہو چکا تھا ابو لہب کے بیٹوں سے اور ابھی رخصتی باقی تھی کہ آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا اس نے بکواس کی اللہ نے جواب دیا تو اس نے کہا جاؤ محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو ورنہ تم میرے گھر میں نہیں آسکتے تو عطبہ نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں اندر بیٹھے تھے اگر یہاں سے گریوان کا پر جون چھٹکا دی آپ کا گریوان پھڑ گیا کثیری بیٹیوں کو طلاق ہے تائز کے پتھر کھائے اور اُس نہیں کی اور نہیں کی اور ان کے لیے جب فرشتے نے کہا کہ ان کو پیس دوں تو کہا نہیں اللہ ان کی نسل سے ایمان والے نکالے گا تائز کے پتھروں سے بددعا نہیں نکلی لیکن بیٹی کی طلاق نے ایسا دکھ پہنچایا کہ آپ نے کہا میں اللہ سے محمد تام تتیرو پر کوئی کتہ چھوڑ دے اپنے گھر کو سرما بنایا ہے خطب آگیا اس کی جارت کے لیے شام تک شیر نے اس کو پھڑا اور اس کی بوٹی بوٹی کر کے پھینک دی تو میرے عزیزو آپ جوان ہو اپنی منزل دو چیزیں بناو اللہ اس کے رسول کو راضی کم اور ایک صحیح علم حاصل کر تیسرے قوم سے نکلی ہو اپنے اخلاق بناو اپنے کردار کو بناو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زندگی دیکھ کر گئے زندگی اللہ کی قسم ایک ہی حضی ہے جس کی ہر ادا معفوظ ہے ہر ادا اس کی نکل اطارتا جاؤ میرے نبی جب غنگین ہوتے تھے تو یوں بیٹھا کرتے تھے تو مجھے بتاؤ اگر یہ چیز صیرت میں نہ لکھتی ہوتی تو کوئی کم ہی تھی ہمیں صیرت لیکن میں قربان جاؤں اللہ پہ جب عشق کرتا ہے تو ہر چیز کیسے معفوظ کر کے پہنچائی کہ وہ غنگین ہوتے تھے تو آپ یوں بیٹھا کرتے تھے یہ آپ کے غنگین کی نشانی ہے کہ آپ نے ایسے داڑی پکڑی ہوتی تھی اور ایسے کون ہی رکھی ہوتی تھی اور یوں بیٹھے ہوتے تھے یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آج اللہ کے نبی حمدین بٹھو جب آپ کو غصہ آتا تھا تو اظہار تو ہوتا نہیں تھا تو یہاں ایک راگ تھی جو ایسے ایسے پھڑکتی تھی یہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ آج اللہ کے نبی ناراض پٹھو جب آپ کسی سے ناراضی کا اظہار فرماتے تھے تو کبھی زبان سے تو کچھ کہتے نہیں تھے وہ ادھر سے جب آتا تو آپ یوں ہو جاتے تھے وہ ادھر سے آتا تو آپ یوں ہو جاتے تھے صرف کتنا آپ کا اظہار ناراض کی ہوتا تھا اور اس کی درویت کے لیے اب اپنی وجہ سے کبھی کسی سے ناراض نہیں ہوئے وہ ادھر سے آتا تو آپ اٹھتے تھے تو وہ فورم سب کو پتہ چل جاتا تھا کہ آج اللہ کے نبی ناراض تو اس کو فکر پڑ جاتی تھی پوچھنے کی کہ یا رسول اللہ آپ نے مو پھیر لیا خیر تو آپ اس سے ناراض تو ابو گریرہ جہاد میں جانے لگے ماں نے روکا کہ میں اکیلی ہوں مجھے چھوڑ کے نہ جا کہانی اللہ کے نبی نے کہا ہے میں نے جانا ہے ایک واقعہ اس پہ سنا رہا ہوں یاد ہے تو انہوں نے کہا بیٹا میں تجھے اپنے دودھ کا واستہ دیتی ہوں جو میں نے تمہیں پلایا مجھے چھوڑ کے نہ جا میں اکیلی ہوں ایک گریرہ کے نبی نے کہا ہے میں نے جانا ہے تو ہتھیار سجائے اور چل پڑے تو ان کی مانے اللہ کے نبی کو قائقام بھیجا کہ یا رسول اللہ میں نے ابو حرارہ کو دودھ کا واسطہ دیا یہ پھر بھی نہیں مانا اور یہ جہاد کی رجوع رہا ہے تو ابو حرارہ ہتھیار سجا کر مسجد میں آئے بڑے جھوش میں کہ اللہ کے نبی خوش ہوں گے آپ نے دیکھتے یوں کر گیا تو یوں کیا آپ کو یہ کیوں گیا میں تو سوچ رہا تھا اللہ کے نبی کہیں برحبا برحبا تو بھاپ کے عدر سے کیا ہو کیا ہو دور ہو جا میری نظروں سے تو ماں کے دودھ کے واسطے کو بھی نہیں مانتا ہے مجھے تیرے جہاد کی کوئی ضرورت ہوئی ماں کو چھوڑ کے جہاد کون سا جہاد کرنا چاہتے ہوں ماں کو چھوڑ کے تو جب آپ کسی سے نعراض ہوئے تھے جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہ گالوں سے نور ایسے نکلتا تھا جب آپ ہنستے تھے تو بس صرف اگلے دہاں سے نظر آتے کبھی کبھی آپ دور سے ہنستے تو پشلی دانے بھی نظر آتے تھے ہاں ہاں کر کے آپ کبھی نہیں ہنستے ہمیں نہیں روکا خود کبھی آپ ایسے کر کے نہیں ہنستے کبھی کبھی ایسا مسکر آئے کہ پشلی دانے آپ کی نظر آتے جب آپ مجلس میں بیٹھتے تھے تو یہ حرکت آپ کی بے ثافتا حرکت تھی یہ ہتھیلی یہ امبورفہ یہ ہتھیلی یہ امبورفہ اور اس کو ایسے آفس میں آپ تکراتے رہتے تھے یہ مجلس میں آپ چوکڑی مارکے بڑھتے تھے ہمیشہ چوکڑی مارکے بڑھتے اور یوں کرتے رہتے تھے گفتبو بھی ہو رہی اور یہ ایسے ایسے بھی ہو رہا اور کبھی محصر میں اپنے پاؤں نہیں پھیلائے کسی کو انگلی کا اشارہ نہیں کیا جب کسی کو اشارہ کیا تو پورے ہاتھ کا عزت کے ساتھ اشارہ کیا جب کوئی آپ کو دائن طرف سے گھڑا تھا یا رسول اللہ تو آپ نے کبھی ایسے نہیں کیا آپ پہلے ایسے ہوتے تھے یوں سر پر مسجین فرمائے یہ پورا سکینہ اس کو اطا فرماتے تھے جب کوئی ادھر سے بولا تھا تو پورا آپ ایسے موٹتے تھے کوئی ادھر سے بولا یہ اخلاق تھے آج تم نماز کو ہی دین سمجھتے ہو نفرت سے دل پھرے ہوئے بغت سے دل پھرے ہوئے ایک دوسرے کی جان کے در پہ عزت کے در پہ مال کے در پہ کون سا دین لائے ہو اور کون سی صیرت کے جلسے کرتے ہو کہ دل بغت سے ساہ جو اتھر ہو جو گی تو زندگی بدلو میرے عزیزو یہ جو سبلیگ کا کام ہو رہا ہے یہ قافر سورے میں پہ شروع ہے یہ طرح قصہ چلتا ہے یہ موسیل اسلام کا علم سفر ہے اور یہ شریعت تھی تھا یہ دنیا کا علم تھا جس کے لئے موسیل اسلام نکلے تھا شریعت کا علم تو ان کے پاس تھی تھا طورات ان کے پاس تھی تو کرنے کے دو کام ہیں ایک اپنے علم پر محنت کرو ڈگری والے نہ بنو علم والے بنو کہ علم اپنا نہیں ہوگا تو تم جب تک مغرب کے محتاج رہو گے علم میں تم میں اور آپ ذلت سے نہیں نکل سکتے ہم خود تراشتے ہیں منادل کے سنگ میر ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا اپنے علم کو خود بناو سمارو سیکھو علم سیکھو ڈگری نہ لو علم سیکھو علم والے بنو ڈگری والے بنو نہ بنو علم والے بنو ات محمدی بنو سراپہ محمدی میں ڈھلو محمدی بنو زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائے تو تمہاری دنیا بھی بن گی تمہاری آخرت بھی بن گی جن استادوں سے پڑ رہے ہو ان کا عدد تمہارے لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑتے ہیں نظروں کی حفاظت رکھو خاصلہ رکھو شرم و حیاء جس معاشرے سے نکل جاتا ہے وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے وہ انسانیت کی بجائے زندگی پر آ جاتا ہے ایک حد فاصل اللہ نے مرد عورت میں رکھی ہے جو معاشرہ اس کو مٹائے گا اس کی حلاقت وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا آج مغرب کے پاس حل کوئی نہیں ہے کہ اس گندگی سے وہ کیسے نکلیں نہ خالہ ہے وہاں کا مرد نہ باپ ہے نہ بھائی ہے نہ چاچا ہے نہ بابا ہے نہ دادا ہے کچھ بھی نہیں جانوروں کی طرح زندگی ہے تو اپنی نظروں کا بردہ چھکانا سیکھو اس سے حیاء کا سرمہ لگاؤ کچھ دنوں کے بعد انہیں آنکھوں سے اللہ تمہیں اپنا دیدار کرانے والا ہے انہیں آنکھوں سے اللہ تمہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرانے والا ہے تو میرے عزیزو اللہ آپ کا آنا مبارک کرے خوش آئند ہے بہت خوشی ہے تم اتنے آئے ہو بہت زیادہ آئے ہو اور اکثر نوجوان ہو صبح ساتھے کی امید لگ گئی ہے کہ جب نوجوان تب کا دین کی طرف آنا شروع ہو تو اس وقت ہدایت قریب ہوتی ہے پچھلے دن ان آرمے میں تھا تو وہاں کے ساتھ ہی بتا رہے ہیں دیکھیں نورویجن کہتے ہیں کہ تمہاری دیسری نسل جو یہاں مسجد میں جانے لگ گئی ہے اس پر ہمیں بڑی حیرانی ہو رہی ہے کہ یہ ہمارے رنگ میں رنگنے کی بجائے یہ اپنے اسلام کی طرف کیوں لوٹ گئے ہیں کس چیز نے ان کو مسجد کی طرف تکیل دیا ہے تو میری آپ سب اسے گزارش ہے کہ اپنی زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی لاؤ اول اخلاق لاؤ میں نے شروع میں کہا تھا ایک جملہ مجھ سے لے لو یا یقول الخیلہ اس دوان کو تیز گول سے نکال تند گولوں سے نکال لوگوں کی سہ جاؤ شک کر جاؤ تو اللہ تمہیں بڑی انبلندیاں نصیب فرمائے فرائض کے بعد سب سے بڑی چیز جو قیامت کے دن تولی جائے گی وہ تمہارے اخلاق تولے جائیں گی تو ایک اپنے علم کو بناو ایک اپنے اخلاق کو بناو ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو سیکھو تبلیغ میں اس کو سیکھنے کی محنت ہو رہے ہیں میں ابھی چارٹ سوڈان کیمرون جیسے اسماندہ ملک ہیں بتا نہیں کیسی زندگی ہے جانور انسان اکٹھے رہتے ہیں اور اب ایک گھنٹہ وہاں نہیں گزار سکتے جہاں لوگ نسلوں سے رہ رہے ہیں وہاں یہ تبلیغ کا کام کیسے پہنچ ہو ایک جماعت شلی سولہ سو کلومیٹر پیدل ہونٹ سہرہ میں سے چل کے آئے ہونٹوں پر سامان اور باجرے کو پانی میں بھگو کر نرم کر لیتے تھے وہی کھا لیتے تھے باجرہ کھاتے کھاتے اسی دن میں وہ اجتماع کے لیے پہنچے وہاں اجتماع میں میں گیا تھا وہاں کیسے تبلیغ کا کام پہنچ گئے جنگلوں میں کیسے تبلیغ کا کام پہنچ گئے یہ کوئی تحریک نہیں یہ ایمان کی محنت ہے جس نے دنیا کے آخری کنارے تک لوگوں کو متاثر کیا ہے تو میرے عزیزو میری بات کا خولات اس صیرت کے آج کی مجلس کا خولات ایک اپنے اخلاق اچھے کا زبان کا وہ میں رکھو گالی کا جواب گالی سے نہ دو دعا سے دو دعا سے دو تھوڑا سا دل پر قطر رکھ لو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی اپنی زندگی بناو اور علم کو علم کی بنیادوں پر حاصل کرو علم کو صرف دگری کے لیے حاصل نہ کرو اتنا کوئی کر لوگے تو اللہ تمہیں چمکھائے گا اللہ تمہیں عزت دے گا چھٹیوں میں وقت لگاؤ تبلیغ میں جاؤ یہ جانا تمہارے ایمان کی ترقی تمہارے عمل کی ترقی تمہارے اخلاق کی ترقی ہر طرح تمہیں بڑھو اونچہ لے کر جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کرو اس نے ہر مہینے تین دن لگانا شروع کی چھ سال کے بعد اللہ نے اس کا گانا بھی چھڑا دیا ناچ بھی چھڑا دیا مجھ سے بڑی داڑی ہے مجھ سے بڑی پگڑی ہے جہاں گانے جاتا تھا وہاں اللہ کا پیغام سنانے جا رہا ہے تو آپ سارے اس کی نیت کرو جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کو اپنے وقت پیدا کرو کمروں میں نہ بیٹھے رہو کلاس چل لئی ہے تو وہ تھوڑا سا آگے پیچھے کرلو قضا ہونے لگے تو کلاس بھی چھوڑو پھر کلاس نہ پکڑو پھر نماز پکڑو نماز نہیں چھوڑ سکتی کلاس چھوڑ سکتی لیکسر چھوڑ سکتا ہے نماز نہیں چھوڑ سکتی قرآن اپنے کمروں میں رکھو تمہارے گھوستلوں میں گانے کی آواز نہ آئے تلاوت کی آواز اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا میرے وہ بندے کاماں ہیں جو دنیا میں گانا نہیں سنتے تھے آج میں ان کو جنت کا گانا سناؤں اب تمہاری مرضی ہے یہاں کے تبلے سرنگیاں سن لو یہ اللہ کی جنت کا گیس سن تو وہ لوگ کھڑے ہوں گے وہ مرد عورت کھڑے ہوں گے جو دنیا میں میوزک نہیں سنتے تھے صرف وہی کھڑے ہوں گے صرف ان کو یہ دولت ملے گی باقیوں کو نہیں صرف اللہ جنت کی ہوروں سے گئے گا اگر نے سنا ہو تو مجھے جنہائی چمشید نے بتایا کہ ہم جو سانگ بناتے تھے وہ ساڑھے تین منٹ کا بناتے تھے ایک گانا ایک مہینے میں ایک ہفتے میں پندرہ دن میں دس دن میں تیار ہوتا تھا ساڑھے تین منٹ کا میں نے کہا اتنا چھوٹا کم بناتے تھے کہ اس سے لمبا ہو تو لوگ بور ہو جاتے ہیں سنتے نہیں صرف ساڑھے دنیا میں نے کہا جنت کا جو سب سے چھوٹا گی اللہ سنائے گا وہ ستر سال کا ہوگا ستر سال جو جہاں بیٹھا بس مجھ بیٹھا ہے ایک طرح مردوں کو بٹھائے گا ایک طرح مردوں کو بٹھائے گا ہمیں وہ مرد عورت کون ہیں جو لاہور میں گانا نہیں سنتے تھے آج ہم ان کو جنت کا گیت سنائیں گے تو وہی نصیب والے اٹھ سکیں گے جنہوں نے یہاں اپنے کانوں کو بچایا ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ جنت کی ہور سے کہا ایک اگاو تو جنت کی ہوروں کی آواز ہوگی اور جنت ساس بن جائے گی آپ ان کو دھن دے گی وہ دھن پر سارے درفتوں کے پتے بجیں گے اور اس دھن کے ساتھ جنت کی عورتوں کا گیت ہوگا ستر برس ایک گیت چلتا رہے گا اور اس کا مزہ لوگ لیتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیسا ہے کہیں گے بہت اچھا ہے تو اللہ فرمائیں گے اب تمہیں اس سے اچھا سنو کہیں گے اللہ اس سے اچھا بھی کوئی ہے تو آپ کہیں گے ہے دعوز آؤ اور بیٹھو اور آج تم میرے بندوں کو میری عظمت کے گیت سنا تو کہیں گے یا نا میری آواز تو دنیا میں تھی اچھی تو دعوز علیہ السلام کی دنیا میں ایسی آواز تھی جب وہ زبور پڑھتے تھے تو یہ اس حال میں پہاڑ ہلتے تھے ایسے ایسے تھے پہاڑ پہاڑ ایسے ہلنے لگ جاتے تھے آواز میں ایسا اللہ نے کشش کری تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تیری آواز واپس کر دی اور جنت میں مزید بڑھا دی ہے تو جب دعوز علیہ السلام سر اٹھائیں گے اور جنت ساتھ بنیں گے تو جنت والوں کو جنت بھی بھول جائے گی اس میں گم ہو جائیں گے آواز میں ایک کاکت ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیسا ہے میں نے بہت اچھا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب میں تمہیں اس سے اچھا سنوں کہیں اللہ اس سے اچھا بھی ہے آہا اس سے اچھا بھی ہے یا حبیبی یا محمد اے میرے حبیب اے محمد تعالیٰ اے قل ممبر آو ممبر پر بٹھو سناؤ بھی نہیں اب جنت کا سال میرے محبوب کی آواز یہ سال وہ آواز یہ مل کر جنت کیا اپنا آپ ہی بھول جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی آواز بند فرمائیں گے اور پھر کہیں گے کیسی کہیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے اچھا سنوں کہیں گے اللہ اس سے اچھا بھی کوئی ہو سکتا ہے کہوں اس سے اچھا تمہارا رب ہے جو تمہیں خود سنائے گا تو اللہ کہیں گے اب میری باری ہے میں سنوں گا یہ سلح ہے تبلے سرنگی سے کان بچانے گا آج میں تمہیں سنوں گا اب اللہ کو ساس کی ضرورت نہیں جنت خود خاموش ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جنت کے فرشتے سے خردے ہٹا دیں رضوان خردے ہٹا دیں میرے بندے بندیاں میرا دیدار بھی کریں میرا کلام بھی سنیں تو کائنات کی جنت کی افضل ترین شہ ہے اللہ کا دیدار تو ایسے خردے اٹھیں گے اور اللہ سامنے آئے اور میرے نبی نے فرمایا اللہ ہر ہر شریک مجلس کا نام لے کر اس کا حال پوچھے گا اس کی کیفیت پوچھے گا اور اسے یہ پوچھے گا خوش تو ہو راضی تو ہو خوش ہو راضی ہو کوئی کمی تو نہیں کوئی تقلیل تو نہیں پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا پھر اللہ قرآن سنائے گا اس آواز پر پھر جنب بھی دم بہت پانی بھی دم بہت مرد بھی دم بہت عورتیں بھی دم بہت سب اسے میں گم ہو جائیں گے اور اس لوگ صرف کانوں سے آپ نہیں سنیں گے جسم کا ہر ہر رونگٹا کان بن جائے گا اور اس سے آواز اندر جائے گی اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو اللہ کی آواز سب کے قلیجے پھار دیتے موت مر گئی تو یہ صلح ہے کہ تمہاری یوریورسٹی میں کے ہوسٹلوں میں میوزک نہ بجھ رہا ہو پران چل رہا ہو جو قوم حلاق ہوتی ہے وہ آخرت میں تاؤس اور عباب پڑھا اللہ تعالیٰ اقبال کے درجے بلند فرمائے رحمت اللہ علیہ میں نے اتنا بڑا شاعر نہ عربی میں پڑھا نہ قردو میں پڑھا نہ فارسی میں پڑھا تین زمانیں کچھ پڑھی ہیں کھوڑی بہت جتنی کچھ پڑھی ہیں اقبال کو کوئی چھو نہیں سکتے عجبی انسان آتج کو بتاؤں چو تقدیر ایک عمم کیا ہے ایک جملے میں ساری تاریخ تم ہو دی شمشیر سنا اول تعوص اور عبابہ ہے کہ جب وہ اٹھتی ہیں تو ان کے بنہمے تلوار کی جھنکار تو تینیروں کی سنسناہت ان کے نغمے ہوتے ہیں جب وہ ڈوبتی ہیں تو تان سیند ان کے موسیقار ہوتے ہیں اور گانا بجانا اور گنگرو کی چھنک اور جان کی چھلک یہ ان کا پیشہ ہوتا ہے انگریز فتہ نہ کرتا تو اور کیا کہتا لارڈ کلائیف کلائیف اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کھوڑے پہ سوا رہتا ہے اور نواب سراجو دولہ دس بجے بس تس سے اٹھتا تھا تو دنیا انصاف کی دنیا اسباب کی جگہ ہے جو قوم محنت کری اللہ اسے اٹھائے تو پچاس ہزار کا لشکر وہ تھا جو چھوڑیاں پہنے ہوئے تھا تو میرے عزیزو اپنی زندگی کو صرف یہ نارے بازی تک نہ رکھو عمل پر لاؤ عمل پر لاؤ اور در گزر کرنا معاف کرنا جھک جانا تمہارا شیوہ ہو اپنے احساساتی قدر تازیم یہ تمہاری تمہاری صفت بن جائے اور نماز زندہ ہو اخلاق زندہ ہو لڑکے لڑکیں کٹھے پڑتے ہو بیچ میں حد فاصل رہے ایسے آزادی نہ ہو بے مہار نہ ہو اور اپنے علم کو حاصل کرو علم والے بنو دگری والے بنو اور بنو علم والے ضرور بنو اور جب آپ کو چھوٹیاں ہوں تبلیغ میں وقت دو تاکہ آپ کی آخرت بنے آپ کی دنیا بھی بنے آپ کی آخرت بھی بنے اپنے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کرکن ان کی دعا لے لو اللہ کے نبی نے فرمایا ماں کے قدم وطل جنت ہے اور آپ نے فرمایا باپ تیری جنت کا دروازہ ہے خدمت کرے گا تو کھولے گا تو نہیں کرے گا تو وہ ٹوٹ جائے گا ٹوٹا تو پھر تو جنت میں نہیں جا سکتے آپ نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لانت فرشتوں کی لانت زمین آسمان کی لانت نہ ان کی نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ صدقہ قبول ہے آپ نے فرمایا میں نے جنت میں تلاوت سنی میں نے پوچھا کون تلاوت کرتا کہا جی حارسہ ان کا حارسہ تو زندہ بیٹھا ہے تلاوت مسجد میں کھن جنت میں تلاوت کیسے پہنچ گئی چند ہزار کو سنانے کے لئے کتنا مائک سے سم چل رہا ہے اور حارسہ کی آواز جنت میں کیسے جا رہی ہے تو کہا گیا جی ماں کی ایسی خدمت کی ہے جب قرآن پڑھتے ہیں اللہ ساری جنت کو سنانتے ہیں ماں کی خدمت ہوسلوں میں رہتا ہے میری انزل نہیں ہوسل میں گزر گیرہ سال کا تھا جب میرے باپ نے مجھے لاہور بھیج دیا سینڈرم آرڈل سکول سے میں نے میٹر کیا گورمنٹ کالیج سے فیسی تو ان کا خیال تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں گا اللہ نے میرے مقدر میں کچھ اور لکھا تھا تو میں دنیا کی لحاظ سے تو اتفاقاں کہا جائے گا اور اصل تو اتفاق نہیں تھا اللہ کا فیصلہ تھا کہ اچانک ایک بھائی میرا دوست مجھے تین دن کے لیے لے گیا کوئی تین دن میرے چار مینے میں تبدیل ہو گئے تو میں ماں باپ کے ساتھ چھوٹی عمر میں دور ہو گیا جب ہوش آئی ان کی خدمت کرنا ہی کی تو وہ فوت ہو گئے تو حسرت ہی رہے گی تو تمہیں اللہ موقع دے تو ماں باپ کی خدمت کرو ان کی دعا لو ان کی دعا لو ان کی لئے دکھ نہ بنو ان کے لئے تم رحمت بنو میں یہاں سے میں نے جب پیسے ختم ہوتے تھے میں خاتل ایک رہا تھا پیسے گل چٹھو تو ایک دفعہ میرے باپ نے مجھے خاتل ایکھا بیٹا کبھی ویسے بھی حال کو پوچھ لیا کرو لیکن اس کو پتہ نہیں تھا باپ ہوتا کیا ہے ماں ہوتی تھے اور اس میں میرا کیا بسور میرے ماں باپ نے مجھے بتایا ہی نہیں تھا جو بتانے کی عمر تھی اس میں مجھے لاہور بھیج دیا گیارہ سال کی کوئی عمر ہوتی تو مجھے کیا تھا بات میں تو جنگل کی چھاڑی کی طرح پروان چڑھ رہا تھا جب مجھے ہوش آئی کہ جتنا تھوڑا وقت ملا میں جب گھر جاتا تھا میں کسی نوکر کو باپ کے قریب نہیں آنے در میں خود اپنے باپ کو دباتا تھا تیل لگاتا تھا مالش کرتا تھا میرے باپ مجھے بڑی دل لیکن تھوڑا زمانہ میں دھو جلدی چلے گئے تو وہ ایک حسرت رہ گئے تو تمہیں کیسا ہوں مگر تمہارے زندہ ہیں تو جی بھر کے خدمت کر اور اگر مر چکے ہیں تو ان کی ایس سالے ثواب کرو ان کی قبروں پر جاؤ وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھو ہمارے آن تو قرآن کی قرآن پر ملتا ہے کہ یہ مدرسوں کے پاس جاتے ہیں مول صاحب قرآن دے گئے اندر جو سو ختم لے جاؤ تباً تو قرآن کی قرآن پر ملتا ہے خود نہیں کھڑتا ایک ہمارے عزیز سے ان کی والدہ پور تو میں گیا ان کی کلخانی سمیں گیا تو باہر بیٹھے گپے مار رہے تھے اندر انہیں مدرسے کے بچے بلائے ہوئے تو قرآن پڑھنے کے لئے تو میں نے سوچے چلو میں ان کے ساتھ بیٹھ کے قرآن پڑھ لیتا ہوں میں کہا تو ایسے ایسے ہیل رہے تھے میں بیٹھا گیا میں نے پہلے دھیان نہیں دیا پھر میں نے کہا پڑھتے تو کچھ ہے نہیں ایسے ہیل رہے تھے پھر میں نے دیکھا تو نیچے ایک ریوڈیو چل رہا تھا تو وہ انڈیا پاکستان کا کرکٹ میچ لگا گا تو وہ سکتے وہ ایسے سے ہیل رہے تھے اور جب کوئی ان میں سے آ جاتا تو شروع ہو جاتا ہے علف لام مین غیلق القتاب وراء ایسے دل المتقین یا حسین والقرآن جب چلے ایسے کتنے سبور ہوئے وہ انہیں گھنٹے بعد کا جو قرآن موقع ہے ان کی موقع ہے کمنٹری دا ثواب امان تو میں ڈاکٹر ہوتا تو میں تو اپنے باپ کے کسی کام کا نہیں تھا میرا چھوٹا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے تو میرا باپ دل کی بیماری میں مر گیا لیکن اس کا جنازہ میں نے پڑھایا یہ مجھے اصادت نہیں ہے اس کو غسل میں نے دیا اس کو کفن میں نے دیا اس کو جنازہ پڑھا کفن میں کبر میں بسا رہا یہ علم جو پڑھا تھا دین کا یہ میرے باپ کے کام آیا لیکن میرے بھائی کا ڈاکٹر بنو اس کے کام نہیں ہے تو اپنے ماں باپ کے لئے تھنڈک بنو راحت بنو بہنوں کے لئے راحت بنو تھنڈک بنو اللہ تمہارے شادیاں کر دے اور اپنی بیوی کے لئے رحمت بنو راحت بنو اللہ کا نبی کا فرمانے بسترین مسلمان وہ جو بیوی سے اچھا صلوق اور آپ نے فرمایا جو جنت میں میرے گھر کے قریب بھر بنانا چاہتا ہے جو جنت میں میرے گھر کے قریب بھر بنانا چاہتا ہے تو اسے دو کام کرنے ہوں گے ایک اپنے اخلاق اچھا کرے ایک اپنی بیوی سے اچھا صلوق کرے تو وہ جنت میں میرے گھر کے قریب اس کا کھاڑ دے تو یہ چند باتیں ہیں سیرت کے عنوان سے آپ کے خدمت میں بیش گئی تھیں تو آپ سارے اس کی نیت کردنے انشاءاللہ علم میں لگو اخلاق میں لگو عبادت میں لگو اور اپنے کردار کو بنانے میں لگو باقی ساری طرف سے نظریں بند کر لو آنکھیں بند کر لو کان بند کر لو باقی ساری منفی چیزیں ہیں تمہاری جوانی کو ضائع کر دیں گی اللہ تعالی ہمیں تمہیں ملکی دو دروش ری پڑھو چیزیں ہیں اللہ ملک الحمد کما انتا اہلہو وسلی علی سیدنا و مولانا محمد کما انتا اہلہو و حلبنا ما انتا اہلہو انکا اہل تقوی و اہل المغفرہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ فی الاثرات حسنہ وقینا عذاب النار یا اللہ ہم تیرے محبوب کی یاد میں جمع ہو دے تجھے بھی اس سے محبت تھی ہمیں بھی ان کی محبت نصیب فرما تجھے بھی ان سے عشق تھا ہمیں بھی ان کا عشق نصیب فرما ہم مانتے ہیں اور ہمیں اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے تیرا نہ تیرا حق ادا کیا نہ تیرے محبوب کا حق ادا کیا تُو نے سمجھایا ہم کوئی نہ سمجھے تُو نے گلائیا ہم کوئی نہ آئے تُو نے روکا ہم نے ہر رکاورت کو توڑا آج ہم تیری دربار میں اس مبارک مجلس کے تفیل توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ قبول فرما اور یا اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آج تک ہم سے قصور ہوئے تو ہمارے معاف فرما دے ان کے یا اللہ آئیت کے بکھر اور ان کا خون کا بہنہ یقینا ہم نے پھولایا ان کا راتوں کا رونا دھونا بھی ہم نے پھولایا ان کے اہد میں ٹوٹے ہوئے نانس بھی ہم نے پھولائے ان کے بچوں کا یا اللہ نیزوں پر ان کے سروں کا چڑ جانا بھی ہم نے پھولایا اور ان کی قربانیوں کو بھولا کر ہم ان سے دور ہو کر کھڑے ضلیل ہوئے ہیں آج ہم توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ قبول فرما لے ہماری توبہ قبول فرما لے خاص طور پر ہمارے ملک پہ کرم فرما دے یا اللہ یا اللہ اے میرے راب اے ہمارے اللہ تجھے تیرے محبوب کی محبت کا واسطہ تجھے تیرے محبوب کے ٹوٹے ہوئے دانتوں کا واسطہ تجھے تیرے محبوب کے قائد میں بکھرے ہوئے بہر ہوئے خون کا واسطہ ہمارے ملک پہ کرم فرما دے یہ بم تھماکے یا اللہ غریب بچہ باپ کی انگلی پکڑ کے جا رہا ہوتا ہے نہ باپ ملتا ہے نہ بچہ ملتا ہے یا اللہ مسجد میں جانے والا نمازی یا اللہ وہ واپس آنے کی بجائے اس کی بوٹیاں واپس آتی ہیں اے میرے مولا بازار میں کھڑے ہوئے مزدور ریڈی لگانے والے شام کو ان کے بچوں کو آس ہوتی ہے کہ ہمارا باپ تازہ روٹی تازہ آٹا لے کر آئے گا یا اللہ کچھ حل سے بات پتہ چلتا ہے کہ اس کی ریڈی بھی تھی اس کا وجود بھی مٹی ہو گیا بوٹی بوٹی ہو گیا اے کریم اللہ یہ ملک میں کون سب گناہ ہو رہا ہوگا ضرور ہو رہا ہوگا جو تو اتنا ناراض ہو گیا کہ ہر طرف کونی کون پھیل گیا پہلے تو نے زلدلے کو بھیجا یا اللہ تو نے زمین ہلا دی کار ہلا دیے بچے اپنے کلم دواد سے میں سو گئے ہمیشہ کی دین سو گئے اے کریم اللہ ہم تیری ناراض رہے ہیں پھر تو نے پانی بھیجا ہمارے مزاروں وہ پھر بہا کے لے گیا ہمارے کروڑوں لوگ بے گھر ہو گئے معصوم بچوں نے سردیاں شدید کھلے آسمان دنے گزاری میرے بہتا ہمارے ایک سوکھی روٹی پھرے گھر میں نہیں ہوتی تھی ایسے کروڑوں لوگوں نے سردیاں گزاری ہیں ایک رضائی بھی نہیں ہوتی تھی یادہ یہ میرے دیت میں ہوا ہے اور تیرا مو زور پانی آیا اور گھر بہا کے لے گیا مہمیشی بہا کے لے گیا لاشے مہم دلے گیا اور کراچی کا سمندر کا برستان بن گیا ہمارے بچوں کی لاشیں ہماری بیٹیوں کی لاشیں ہمارے بڑوں کی لاشیں یادہ تو کب خوش ہوگا تو کب امینا ہمیں دھوڑ گئے اس ملک میں جو بھی ایسا کوئی گناہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے تو بہت ناراض ہو گیا ہے کوئی ہمارا گناہ فاپ کرتے ہیں یادہ جس تو تو منت کرنے سے معافی دیتے ہیں یہ اتنا بڑا مفت دنے در پر آیا سردیا ہے یادہ ہمارے ملک کا دستور ہے پنچائس کو رد نہیں کیا جاتا چار آدمی کسی وہ منانے اس کی تروازے پر چلے جائیں تو وہ غصہ ٹھینک دیتا ہے وہ ناراض بھی دور کر لیتا ہے یہ ہزاروں کا مجمع سارے نوجوان یادہ مرد بھی عورت بھی یادہ تیری درماغ میں جمعہ مرمانی کر دیتے ہیں شہروں میں سماغ کے مشہروں میں جنازوں میں سماغ کے یادہ یادہ یہ کہتا دیت تُو نے منا دیا یادہ نماز جنازہ بھی محفوظ نہیں یادہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی پورٹیاں بکھا جاتی ہیں اے میرے رب اے میرے رب اے میرے رب تیری مسجد بھی محفوظ نہیں گھر بھی محفوظ نہیں ہے لاکھوں کا راج ہے نکموں کی حکومت ہے بدزیانتوں کے ہاتھ میں تاکم ہے سرون سپت لوگ دن دن آتے پھر رہے تیری نیک بند پسکے رہ گئے محفوظ پسکے رہ گئے تُو کب آئے گا آجا نا تُو آجا آجا میرے اللہ آجا نا تُو مٹ گئے آئے تُو آجا بچہ بھی دکھی ہو گئے اببہ کو اممہ کو بلاتا ہے غریب بھی اُو تو تڑپ کے ہاتھے ہیں یا اللہ ہم دکھی ہو گئے تُو جب بلاتے ہیں تُو آجا یا اللہ تمہارا اللہ کدر ہے بلاؤ اپنے اللہ کو اب تُو جب بلانے آئے ہیں یا اللہ اب تُو جب بلانے آئے ہیں میرے اللہ تُو آ تُو آ ہمارے ساتھ چیاری ہمارے ساتھ چیاری اُو پھر لٹے گئے پھر لٹے گئے تُو نے ہمیں کس تریندوں کے حوالے کیا ہوا ہے اے تُو جب تیرے آگے اپنا شکواہ کرتے ہیں اپنے دکھڑے تیرے آگے سناتے ہیں تو میرے بانی کرنے یا اللہ اس ملک پر جو بھی تیشو بھی تیری سرف سے سپکڑ آئی ہوئی ہے اب بس کر دے بس کر دے بس کر دے ان ماں کے نونوں کے صدقے جن کے جوان بیٹے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ان بوڑی بوڑی ماں کے صدقے جن کے سہارے پازاروں میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ان جوان ملٹیوں کے صدقے جن کی جب سے شوہ اللہ سنے آگ کا شکار ہو گئے دماغوں کا شکار ہو گئے اے کریم اللہ تیرا نبیت بچہ رونے کی آواز سن کے بچے کے رونے کی آواز سن کے نماز چھوٹی کر دیتا تھا کہ میری میری امت کا بچہ رو رہا ہے تیری حاضری مختصر کر دیتا تھا کہ ماں بچے کو اٹھا لے کہ وہ نماز پڑھنے آئی ہوتی تھی اور بچہ نبیوزہ پاکستان میں کتنے آسو بہا تھا کہ اینا تو دیکھیں کتنے جنازے اُٹھتے ہیں کتنے جنازے اُٹھتے ہیں کتنے جنوں کی اللہ شہی نہیں ملتی کتنے جل کے راک ہو جاتے ہیں ہماری منت مان لے ہم نیک مختصر میں جمع ہوئے تھے کوئی تیاسی مختصر دیتا کوئی تنی حوی مختصر دیتا تیرے محبوب کی عالمی محمت میں جمع ہو کر تیرے سوا کوئی نہیں پجا سکتا ہمیں اپنے حکمرانوں سے کوئی گلہ نہیں ہے وہ ہماری جیسی مخلوق ہیں اُٹھ کے ہاتھ پر لے ککھ نہیں ہے وہ اُٹھ کے ہاتھ پر لے ککھ نہیں ہے وہ تو خود باطل کا آپ پجا سکتے ہیں یا اللہ کر دے نا کر دے نا کر دے نا کر دے نہیں کرنا پھر بھی کر دے یا اللہ کر دے نا تو کہہ دے میں نے کر دیا تو کہہ دے میں نے کر دیا تو کہہ دے میں آ رہا ہوں آیا تو آیا بلکم رسید جانا تو بیاء کے سندوانا تو سزا کے بس نمازم کچھ اکار خواہی آب تو آنا یا اللہ آیا نا اس دیت میں کرم کر دے کرم کر دے حضر کر دے پیرواتی کر دے اگر یہ کچھ بھی نہیں ہے تیرے دربار میں ہم نے ایسے ٹوٹی پوٹی نکل اتا رہی ہے تو ہماری نکل قبول فرما لے مولا یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا پوری امت سے راضی ہو جا اس بدعملی کو امن میں بدل دے اس ظلم کو اصاف میں بدل دے اس کھہر کو مہر میں بدل دے کرم کر دے اس گیرانی کے عذاب کو ہٹا مہگائی کے عذاب کو ہٹا ہرہا یا اللہ نکموں کے عذاب سے ہمیں نجات اتا فرما چھوٹ 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 فراؤن ڈاکو کرونوں کے عذاب سے ہمیں نجات اتا فرما یا اللہ یہ ہماری نوجوان نسل ہے ان کا والی بن جا ان کا والی بن جا انہیں تقویٰ دے دے انہیں اپنی محمد دے دے ان کے دل نفرتوں سے پاک کر دے ان کی جوانیوں کو دین کیلئے قبول برمانے ان سے راضی ہو جا ان کے بچے بچیاں لڑکے لڑکیاں مرد اور عورت پڑھانے والے پڑھانے والیاں سب سے راضی ہو جا تب کہ یہ اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر اتا فرما ہر شرط سے حفاظت فرما ان کے بچے بچیاں جوان ہیں انہیں نیک رشتے اتا فرما ان پڑھنے والوں کو علم اتا فرما علم کی حوشنی اتا فرما اتنا علم دے کے مغرب کی موتاجی نہ رہے اتنا علم دے کے مغرب کی موتاجی نہ رہے اتنا علم دے دے کے ہم مغرب کے موتاج نہ رہیں ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے والا بنا دے جو ایمان میں مر گیا ان کے دل سے بلند فرما جب ہمارا وقت آئے تو ایمان پہ کھڑھنے فرما ہمیں قبر کے اندیروں سے ڈر لگتا ہے ہمیں قبر کے اندیروں سے بچا ہمیں قبر کی تنہائی سے ڈر لگتا ہے ہمیں اس کی وحشت وحدت تنہائی سے بچا بیدان معاشر میں جب تو اٹھائے گا اور تیری دوستہ کھائے گی تیری جنت کھائے گی تو آئے گا تیرا عرش آئے گا تو تو اضحان کرے گا ممتازوریو مہیو حج مجرمون حج مجرمون کو جاؤ ہمیں مجرموں میں کھڑا تا فرما ہمیں مجرموں میں کھڑا تا فرما ہم مرے گئے اگر دو نے ہمیں پکڑ لیا اور دو نے ہمیں پکڑوا دیا تو ہم مارے گئے میرے مولا ہمیں اس دن مجرموں میں نہ کھڑا کر یہ ہمارے مردوں عورتوں بچے بچیوں لڑکی لڑکیوں بڑے چھوٹے یا بھی غریب اپنے نیکوں کے پیچھے کہیں کہا دے دینا تیرا عاش کو چھوٹا تو نہیں ہے بہت بڑا ہے تیری جنتا کچھ چھوٹی تو نہیں ہے بہت بڑی ہے تیری بہبوب کا حوضی گوثر ہمیں اس کے پانی سے محروم نہ فرما ہمیں عشق سائل سے محروم نہ فرما ہمیں جنت سے محروم نہ فرما ہمیں چہنم میں جانے سے بچا اس کی آگ تپے سے ہمارے جفاغ فرما نم سے راضی ہو جا اس سارے مجمع سے راضی ہو جا اس اونیورسٹی کو علم کا گہورہ بنا دے اسے سیاست سے پاک کر دے اسے تحریکوں سے پاک کر دے اسے علم کا گہورہ بنا دے اسے اخلاق کا گہورہ بنا دے اس سے محبتوں کا گہوارہ بنا دے اس سے عمد کا گہوارہ بنا دے یہاں ہمیں ایسے یا اللہ علم والے اطاف فرما جو امت کے قائد بن کر چلیں رہبر بن کر چلیں ان کے لئے یا اللہ علم کے راستے خوشہدہ فرما خوشہدہ فرما ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی لآخرت حسنا وقینا عذاب النار جن دوستوں نے اس مجلس کا احتمام کیا تو انہیں اس کی جزائے خیر اطاف فرما اس میں قرآن پڑھنے والے اس میں حدیث پیش کرنے والے نار پڑھنے والے اس میں حاضرین مرد اور عورت سب کو سب کو قبول فرما سب سے راضی ہو جا ہو جانا یا اللہ آج کہہ دے میں ہو گیا ہوں کہہ دینا یا اللہ کہہ دے میں راضی ہو گیا ہوں کہہ دینا یا اللہ جنہیں بچہ ماں کا دامت پکڑ لیتا ہے کہہ دے نہیں چھوڑوں گا نہیں چھوڑوں گا ان کی تیرا در نہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے تو کہہ دے نا میں راتی ہو گیا ہوں کہہ دے نا یا اللہ کہہ دیا ہوگا تُنے کہہ دیا ہوگا ہمارے ہاتھ چیرے پر آنے سے پہلے پہلے دروازے کھول لے آسمان کے عرش کے نر کھول لے ماری بخشش کے احران فرما دے ایت مجلس کے فرشتوں تم بھی آمید کہو تم بھی موجود اور ہمیں پتہ ہے ہم سے زیادہ موجود ہو آج تم بھی رو کے اللہ کو دکھا دو آج تم بھی ہمارے ساتھ ساتھ بہا دو آج ہمارا رب ہمیں منا دو تم تو پاک پرشتے ہو ابھی تم جاؤ گے اللہ کے پاک ہماری بجلس کی کار گزار دکھیں گے ہماری سمارش کرتے ہیں ہماری سمارش کرتے ہیں تمہاری بھی روانی اللہ نے پاک بنایا ہے مجھے پتہ ہے تم میری سمجھے اور میں تمہیں نہیں دیکھ رہا ہوں لیکن کوئی یقین ہے تم میری سمجھے اور تم مجھے دیکھ رہا ہوں ہم تمہیں مجھے پاکشی بناتے ہیں امت محمد کے حق پر رحم ہو جائے رحم ہو جائے اس لیے آمین بھی کہہ دو ہمارا پیغام پہنچا دو ہمارے نبی تک بھی ہمارا پیغام پہنچا دینا کہ ہم نے بڑے دکھ دیکھ رہے ہیں بڑے دکھ دیکھ رہے ہیں دعاوں کی درخواست ہے اے کریمہ کا حبول فرمالے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقینا ذا بنار وصل اللہ تعالی لنبی الكریم آمین برحمت کا یا رحم اللہ